ہمیں علاج میں جلد کامیابی حاصل کرنے کا راز آسان تشخیص یقینی علاج بقانون مفرد آزا کے لیے یہاں علاج میں جلد کامیابی حاصل کرنے کا کلیہ بیان کرتا چلوں جسے میں خود تہرہ سال سے استعمال کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ کامیابی نے قدم پوشی کی اب پوشی کی یہ ہمارے استاز ہیں یہ ابھی تقریباً ان کا ساڑھے تین سال پہلے انتقال ہو گیا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی یہ عمرے پا آئے تھے تو الحمدللہ انہی سے میں نے جو انہی نبز بھی سکھی اب یہ دیکھو آگے کیا کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ غدی ازلاتی علامات مثلاً یرکان سزاک وغیرہ علاج قانون مفرد آزا کے مطابق غدی آسا بھی عدویہ غزیہ سے کیا جاتا ہے لیکن اس کے استعمال سے دس فیصد ہی مریض شفایاب ہونے کا بتاتے ہیں جبکہ نوے فیصد تک نفی میں جواب دیتے ہیں ایسے میں اسے قانون مفرد آزا کے لیے ناکامی خیال کیا جائے گا لہذا قانون مفرد آزا کے لیے نیک فال نہیں لیکن آپ غدی ازلاتی تحریک کے امراض علامات کے علاج کے لیے آسابی غدی عدویہ اغزیہ استعمال کروائیں تو ساٹھ فیصد کامیابی ممکن ہے لیکن آسابی ازلاتی دوائیں غزائیں دیں تو اٹھانوے فیصد مریض چند دن میں کلی طور پر تندرست ہو جاتے ہیں پس یہ کلیہ علاج میں جلد کامیابی پانے کا ایسے ہی باقی تحریکات کے لیے کریں پس غدی ازلاتی تحریک کی علامات کے لیے قانون مفرد آزا کے مطابق علاج کے لیے غدی آسابی عدویہ اغزیہ لیکن میرے تجربے کے مطابق آسابی غدی عدویہ اغزیہ غدی ازلاتی علامات کو ختم کرنے کے لیے مانندے اکثیر ہیں اور آسابی ازلاتی آسابی ازلاتی اغزیہ ادویہ مانندے تریاک ہیں آپ ایسے طریقے پر عمل کریں تو مریض جلد صحتیاب ہو جائیں گے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ دو کتابیں میں نے عقیدت میں محبت میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ ہمارے استاز تھے اصل قانون مفرد آزا میں نے انہی اپنے استاز سے سکھا ہے تو میں سبی سا درخواست کروں گا جو طبق شوقین ہے وہ ساری کتابیں یہ لے کے آئیں لیکن لیکن استاز صاحب کی جو کتابیں ہیں یہ کلیات تحقیقات سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ یہ جو بک ہیں یہ ساری بک انہی دو بکوں سے بنی ہوئی ہیں تو ان ساری بکوں پر فوقیت جو ہے انہی بکوں کی ہیں دونوں کی